بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورز آج میں آپ کے ساتھ ایک عظیم شخصیت کے عظیم بیٹے علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر حیات شیئر کروں گی جس روز ایران کی آخری بادشاہ یزید گرد کو زلت عمیز انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیا اس روز اس کے تمام جرنیل حفاظتی دستہ اور اہل خانہ مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن گئے اور مال غنیمت کو سمیٹ کر مدینہ منورہ لائے گیا اس قصیر تعداد میں قیمتی قیدی مدینہ منورہ میں لائے گئے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ان قیدیوں میں ایران کی آخری بادشاہ یزید گرد کی تین بیٹیاں بھی تھی لوگ قیدیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے پلک چھپکتے ہی انہیں خرید لیا اور رقم بیت المال میں جمع کرا دی صرف ایران کے بادشاہ یزید گرد کی بیٹیاں باقی رہ گئیں وہ بلا شبہ حسن جمال کا پیکر تھی جب انہیں فروخت کرنے کے لئے پیش کیا گیا تو مارے زلط رسوائی کے ان کی آنکھیں زمین میں گڑ گئیں حسرت و یاس اور درمانگی کی وجہ سے ان کی غزالی آنکھوں میں آنسو بہ نکلے انہیں دیکھ کر حضرت علی ابن طالب کرم اللہ وجہ کے دل میں ترس آ گیا اور یہ خیال آیا کہ انہیں وہ شخص خریدے جو ان سے حسن سلوک سے پیش آئے اس میں حیران ہونے کی بھی کوئی بات نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ شکست خودہ قوم کے معزز افراد پر ترس کھایا کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے امیر المومنین بادشاہ کی بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ سچ کہتے ہیں لیکن اس کی صورت کیا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک تو ان کی قیمت زیادہ لگائیں اور دوسرے ان کو اختیار دے دیں جس پر یہ راضی ہو جائے ان کے ہاتھ ہی نے دے دیا جائے اور ان پر قطن کوئی جبر نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تجویز کو نافذ کر دیا ان میں سے ایک نے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند کیا دوسری نے حضرت محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور تیسری حسن و جمال کی وجہ سے جسے ملک خواتین کہا جاتا تھا اس نے اپنے لئے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند کیا تھوڑے ہی عرصے بعد ملک خواتین نے اپنی دلی غروبت سے اسلام قبول کر لیا یہ دین کی رہ پر گامزن ہوئی غلامی سے ازاد کر دی گئیں کنی سے ازاد ہو کر بیوی کا بائزت مقام حاصل کیا پھر اس نے سوچا کہ ماضی کی تمام شرکیاں یادیں اکثر بھلا دی جائیں اور اس نے اپنا نام شاہ زندہ سے بدل کر غزالہ رکھ لیا غزالہ کے نصیب میں بہترین رفیق حیات آیا یعنی نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوشگوار زندگی بسر ہونے لگی مہینے لمحوں میں گزرنے لگے اب ایک ہی دلی خواہش باقی رہ گئی تھی کہ اسے چاند سا بیٹا نصیب ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی ایک مہتاب چہرہ بیٹے نے جنم لیا برکت کے لیے اس کا نام دادا کے نام پر علی رکھا گیا لیکن غزالہ کے لیے یہ خوشی چند لمحات سے زیادہ دیکھنا نصیب نہ ہوئی کیونکہ اپنے بیٹے کو جنم دیتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی اس نومولود کی پرورشوں نے گہداشت ایک کنیز کے سپورد کر دی گئی جس نے اسے ماں جیسا پیار دیا اس نے اس پر اپنی محبت کو اس طرح نچھاور کیا جس طرح کوئی ماں اپنے اکلوتے بیٹے سے پیار کرتی ہے اور اس کی اس طرح پرورش کی کہ یہ نومولود بڑا ہو کر اسے ہی اپنی حقیقی ماں سمجھنے لگا حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہ جب سن شعور کو پہنچے تو حصول علم کی طرف شوق و رکبت سے متوجہ ہوئے پہلا مدرسہ گھاری تھا اور یہ کتنا ہی اچھا مدرسہ تھا پہلے استاد ان کے والد حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ کتنے عظیم استاد تھے دوسرا مدرسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان دنوں صحابہ کرام اور تابعین عظام رحمت اللہ علیہ کی جہل پہل تھی صحابہ کرام اور تابعین عظام بڑھی دلی رغبت کے ساتھ پھولوں جیسے نونیحال بیٹوں کو کتابِ الہی پڑھایا کرتے تھے اور اس میں غورت دبر کی تلقین کرتے حدیثِ رسول ان کے سامنے بیان کرتے اور اس کے مقاسد سمجھاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اور غزوات کے واقعات بیان کرتے مختلف شوراہ کے اشار پڑھ کر سناتے اور پھر ان کے مطالب بیان کرتے اور ان کے دلوں میں خوبِ الہی خشیتِ الہی اور تقوی کی جوت جگاتے اس طرح یہ نونیحال باعمل علمہ اور باقردار رہنما بن کر اُبھرتے حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہ کے دل میں قرآنی علم نے گھر کر لیا اس کے سوا کسی اور علم کی طرف دل راغی بھی نہ ہوا قرآن مجید کے وعد و وعید کی وجہ سے ان کے احساسات میں لرزہ تاری ہو جاتا جب قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں جنت کا تذکرہ ہوتا تو دل شوق و رغبت سے اس کے حصول کا مطمئنی ہوتا اور جب قرآن مجید کی ایسی آیت پڑھتے جس میں جہنم کا تذکرہ ہوتا تو ایک نمبی اور گرم سانس لیتے انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے جہنم کی آگ کا دہتا ہوا شولہ ان کے دامن میں اتر آیا حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہ جوانی اور علم کے نقطہ عروج پر پہنچے تو مدنی معاشرے کو ایک علیہ جوان ملا جو بنو حاشم کے جوانوں میں عبادت اور تقوی میں مثالی شان رکھنے والا فضل و شرف اور اخلاق و کردار میں سب سے بڑھ کر نیکی و بردباری میں سب سے عالی مقام پر خائز تھا ان کی عبادت اور تقوی کا یہ حال تھا کہ وضو اور نماز کے درمیان ان کے بدن میں کپ کپی تاری ہو جاتی اور ان کا جسم مسلسل ریشے کی زد میں آ جاتا اور اس سلسلے میں ان سے بات کی جاتی تو فرماتے تم پر بڑا افسوس ہے کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ کس کے ساتھ میں سرگوشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس حاشمی نوجوان کی نیکی تقوی اور عبادت گزارے سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسے زین العابدین کے نام سے پکارنا شروع کر دیا اور اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے یہاں تک کہ لوگ ان کے اصلی نام کو بھول گئے غرضی کے لقب اصلی نام پر غالب آ گیا ان کی سنجیدہ ریزی اور نماز کے دوران دنیا کی بینیازی کی وجہ سے اہل مدینہ نے انہیں فناف سجود کا لقب دے دیا ان کے باطن کی صفائی اور دل کی پاکیزگی کی وجہ سے لوگوں نے انہیں پاک باز و پاک تینت شخصیت قرار دے دیا حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا اس بات پر یقین تھا کہ عبادت کا مغز دعا ہے وہ کعبہ شریف کے پردے سے چمٹ کر گھنٹو رب جلیل کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں حضرت تعوث بن قیسان رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ بیت اللہ کے سائے میں کھڑے مسترب شخص کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں سخت بیمار کی طرح کرا رہے ہیں محتاج کی طرح دعا کر رہے ہیں حضرت تعوث بن قیسان رحمت اللہ علیہ کھڑے انتظار کر رہے تھے یہاں تک انہوں نے رونا بند کر دیا دعا سے فارغ ہوئے تھے تعوث بن قیسان نے ان سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے میں نے آج آپ کی حالت دیکھی ہے آپ میں تین خوبیاں ایسی پائی جاتی ہیں جو آپ کو خوف سے بچا لیں گی حضرت زین العابدین نے پوچھا اے تعوث وہ کون سی خوبیاں ہیں آپ نے فرمایا ایک تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں دوسری آپ کو آپ کے نانا کی شفاعت حاصل ہوگی اور تیسری اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے شامل حال ہوگی انہوں نے فرمایا اے تعوث قرآن مجید کی درجہ زل آیت سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میرا رسول کے ساتھ انتصاب مجھے فائدہ نہ دے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی حسب نصب کام نہ آئے گا اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے اور جہاں تک میرے نانا کی شفاعت کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد میرے پیش نظر ہے کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہے اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہے بے شک اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے تقوی اور خوف خدا نے حضرت زین العابدین میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دی حضرت حسن بن حسن بیان کرتے ہیں میرے اور چچا زاد بھائی زین العابدین کے درمیان ایک مرتبہ اختلاف پیدا ہو گیا میں ان کے پاس گیا وہ مسجد میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے غصے میں آ کر میں نے جو موں میں آیا انہیں کہہ دیا لیکن وہ میری کڑوی کسیلی باتیں خموشی سے سنتے رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا میں غصے کا بھرپور اظہار کر کے چلا گیا رات کو میرے دروازے پر کسی نے دستک دی یہ دیکھنے کے لیے اٹھا کہ اس وقت میرے دروازے پر کون ہو سکتا ہے میں نے دیکھا کہ زین العابدین کھڑے ہیں مجھے اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ یہ اب اپنا بدلہ لینے آئے ہیں لیکن انہوں نے فرمایا میرے بھائی آج صبح جو آپ نے میرے بارے میں کہا اگر اس میں آپ سچ ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور اگر آپ ان باتوں میں سچے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے یہ کہا مجھے سلام کیا اور واپس چلے گئے میں نے انہیں روکا اور عرض کیا آئندہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کو ناغوار گزرے بھائی مجھے معاف کر دیجئے ان کا دل نرم ہو گیا اور فرمایا کوئی بات نہیں میرے بارے میں آپ کو بات کرنے کا حق پہنچتا ہے مدینہ منورہ کا ایک باشندہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ زین العابدین مسجد سے باہر نکلے اور میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا میں بغیر کسی وجہ کے انہیں گالیاں دینے لگا لوگ یہ سن کر مجھ پر پل پڑے مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے قریب تھا کہ وہ میرا کچومر نکال دیتے زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا رک جاؤ تو وہ سب رک گئے جب آپ نے مجھے کانپتے ہوئے دیکھا تو بڑی خندہ پیشانی سے میری طرف متوجہ ہوئے مجھے دلاسہ دینے لگے تاکہ میرا خوف جاتا رہے پھر آپ نے فرمایا آپ نے مجھے اپنی معلومات کے مطابق گالی دی لیکن وہ عیب جن پر پردہ پڑا ہوا ہے آپ نہیں جانتے وہ تو کہیں زیادہ ہیں پھر مجھ سے پوچھا کیا تمہاری کوئی ایسی ضرورت ہے جسے پورا کر کے ہم تمہاری مدد کر سکے میں شرمندہ ہوا اور کچھ کہنا سکا جب انہوں نے میری شرم ساری دیکھی تو اپنی قیمتی چادر اتار کر مجھ پر ڈال دی اور ایک ہزار درہ مجھے انعیت کیے ایک غلام کہتے ہیں کہ میں زین العابدین علی بن حسین رحمت اللہ علیہ کا غلام تھا انہوں نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا میں نے تاخیر کر دی جب میں ان کے پاس آیا تو بڑے غصے سے کوڑا پکڑا اور میری پٹائی شروع کر دی میں رونے لگا مجھے غصہ بھی بہت آیا آپ نے اس سے پہلے کسی کو مارا بھی نہیں تھا میں نے کہا اے علی بن حسین اللہ سے ڈریں ایک تو آپ مجھ سے خدمت لیتے ہیں میں آپ کے حکم کے مطابق ہر کام پوری محنت سے کرتا ہوں اوپر سے آپ میری پٹائی کرتے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے میری یہ بات سن کر روپ پڑے اور فرمایا ابھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاؤ دو رکعت نماز پڑھو پھر یہ دعا کرو الہی علی بن حسین کو معاف کر دے اگر آج آپ یہ کریں گے تو میری غلامی سے آپ آزاد ہوں گے میں مسجد گیا نماز پڑھی اور دعا کی جب میں گھر واپس لوٹا تو آزاد تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ پر بڑی وافر مقدار میں مال و دولت اور رزق کے خزانے کھول رکھے تھے تجارت میں انہیں بہت نفع ہوتا تھا ذراعت میں بھی بڑی فراوانی مجیسر تھی یہ دونوں کام آپ کے نوکر چا کر انجام دیا کرتے تھے ذراعت و تجارت کے ذریعے وافر مقدار میں مال و دولت ان کے ہاتھ لگتا لیکن اس فراوانی نے ان کے اندر نخوت یا تکبر کا کوئی شائبہ پیدا نہیں کیا البتہ دنیا کے مال کو انہوں نے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنایا رازداری اور پوشیدہ انداز میں صدق و خیرات کرنا انہیں بہت محبوب تھا جب رات کا اندھیرہ چھا جاتا تو یہ اپنی کمزور کمر پر آٹے کی تھیلے اٹھاتے اور مدینہ کے ان ضرورت مندوں کے گھر چپکے سے چھوڑ آتے جو خداری کی وجہ سے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے یہ کام سر انجام دینے کے لیے رات کی تاریکی میں اس وقت نکلتے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے مدینہ منورہ میں بہت سے گھر خوشحالی سے زندگی بسر کر رہے تھے جنہیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ان کے پاس وافر مقدار میں رزق کہاں سے آتا ہے حضرت زین العابدین علی بن حسین رحمت اللہ علی فوت ہوئے اور ان لوگوں کے پاس آٹا آنا بند ہو گیا تب پتا چلا کہ یہ کہاں سے آتا تھا حضرت زین العابدین کو غسل دینے کے لیے جب تختے پر رکھا گیا غسل دینے والوں نے پیٹ پر سیاہ نشان دیکھا تو کہنے لگے یہ کیا ہے انہیں بتایا کہ یہ آٹے کی بوریاں اٹھانے کی وجہ سے نشان پڑا جو وہ مدینہ کے تقریباً ایک سو گھروں میں پہنچایا کرتے تھے آج اس طرح فیاضی کے ساتھ خرچ کرنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا حضرت زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے غلاموں کو اس قسرت اور فیاضی سے ازاد کیا کرتے تھے کہ اس کا چرچہ مشرق و مغرب میں سفر کرنے والے مسافروں تک پہنچ چکا تھا ان کا یہ کارنامہ لوگوں کی فکر و نظر کے افق سے بھی کہیں بلند تھا اس کی پرواز تخییلات سے بھی کہیں انچی تھی کوئی عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا یہ ہر اس غلام کو ازاد کر دیا کرتے تھے جو ان سے حسن سلوک سے پیش آتا اس کی ازادی اس کے حسن سلوک کا بدلہ ہوگی یہ اس غلام کو بھی ازاد کر دیا کرتے تھے جو نا فرمانی کرتا تھا اور پھر توبہ کر لیتا اسے اپنی توبہ کے بدلے ازادی مل جاتی ان کے مطالق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ہزار غلام ازاد کیے آپ اپنے کسی غلام یا کسی کنیز سے ایک ساتھ سے زائد خدمت نہیں لیا کرتے تھے عید الفطر کی رات بہت زیادہ غلاموں کو ازاد کیا کرتے تھے ان سے یہ مطالبہ کیا کرتے تھے قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں الہی علی بن حسین کو معاف کر دے اس طرح انہیں دھوری خوشی نصیب ہوتی ایک خوشی عید کی اور دوسری خوشی ازادی کی حضرت زین العابدین علی بن حسین رحمت اللہ علیہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتر چکی تھی لوگ انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے لوگوں کے دلوں میں ان کا بہت مرتبہ تھا گویا یہ لوگوں کے بے تاج بادشاہ تھے ان کے دور میں یہ مقام کسی اور کو حاصل نہ تھا لوگوں کو ان سے سچی محبت تھی ان کے ساتھ بڑی تعظیم سے پیش آتے بڑا ہی گہرہ تعلق تھا لوگوں کی نگاہیں ہر دم ان کی متلاشی رہتیں گھر سے نکلتے ہوئے یا گھر میں داخل ہوتے ہوئے مسجد جاتے ہوئے یا مسجد سے واپس آتے ہوئے لوگ ان کی زیارت کی سعادت حاصل کیا کرتے تھے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حشام بن عبد الملک حج کے لیے مکہ معظمہ آیا اس وقت وہ ولی اہد تھا وہ تواف کرنا اور حجرِ اسوت کو چومنا چاہتا تھا حفاظتی دستے نے لوگوں کو ہٹو بچو کرتے ہوئے اس کے لیے راستہ بنانا شروع کر دیا لیکن لوگوں میں سے ایک شخص نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی ان کے لیے راستہ بنایا بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا یہ گھر اللہ کا ہے تمام لوگ اس کے بندے ہیں اسی دوران دور سے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی آوازیں سنائی دینے لگیں لوگ ٹک ٹکی لگا کر اس کی طرف دیکھنے لگے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جھرمٹ میں ایک خوبصورت چھریرِ بدن اور روشن چہرے والا شخص احرام باندھے بڑی وقار کے ساتھ بیت اللہ کی جانب جلا آ رہا ہے اس کی پیشانی پر سجدوں کا نشان نمائیا ہے لوگ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے لیے راستہ بنا رہے ہیں اور اسے محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ شخص حجرِ اسوہ تک پہنچا اور اسے بڑی وقار انداز میں چوما حشام بن عبد الملک کے حاشیہ برداروں میں سے ایک شخص نے اس سے پوچھا یہ کون ہے جس کی لوگ اس انداز میں تازیم بجالا رہے ہیں حشام نے کہا میں اسے نہیں جانتا دنیا عرب کا مشہور شاعر فرزدک وہاں موجود تھا اس نے کہا اگر حشام اس کو نہیں جانتا تو کیا ہوا میں اسے جانتا ہوں اور تمام دنیا اسے جانتی ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند ارجمند علی ہے جسے لوگ زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں پھر برجستہ ان کی شان میں چند اشار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے قدموں کی آہٹ کو وادیے بتا جانتی ہے بیت اللہ بھی اس کو جانتا ہے اور حلو حرم بھی اسے جانتے ہیں یہ اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر انسان کا نواسہ ہے یہ متقی پرہزگار پاک صاف اور ممتاز انسان ہے یہ فاطمہ تو زہرہ کا پوتا ہے اگر تو نہیں جانتا تو سن لے اس کے نانا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اسے کوئی نقصان نہیں دے گا تو اسے اگر نہیں جانتا ارپو اجم تو اسے جانتے ہیں حضرت زین العابدین ہر اس شخص کے لیے نادر نمونہ تھے جو پوشیدہ اور اعلانی اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اور جو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کے ثواب کا لالچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا بچا کر رکھتے ہیں تو ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی میری طرف سے آپ کو دھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھئے گا جزدی ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ